بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید الازہا کے حوالے سے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ ٹپ جو کہ ہے کلیجی کے حوالے سے کافی سارے لوگ کلیجی صرف اس لیے نہیں پسند کرتے کہ انہیں اس میں سے سمیل آتی ہے بچے ہو یا بڑے دونوں ہی اسے پسند بلکل بھی نہیں کرتے لیکن آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو لے کے آئی ہوں بہت سی ٹپس اینٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ان ٹپس اینٹرکس کو فالو کر کے انشاءاللہ سبھی جو ہیں وہ کلیجی کو بہت زیادہ پسند کریں گے چلیے بینہ وقت ضائع کیے اپنے ٹوپی کی طرف چلتے ہیں یہ لے جی یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لی ہے ون کے جی ہمارے پاس بکرے کی کلیجی ہے اور آپ اس کے پیسز چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہ بڑے سائز میں ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ چھوٹے سائز میں ہیں اس کو ہم نے ابھی بالکل بھی نہیں واش کیا جیسے ہی ہم لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے ہائیے اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم کلیجی کو ایڈ کریں گے اور اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو ایک سے دو پانی سے ہم اچھی طرح سے سب سے پہلے واش کر لیں گے تاکہ اے جو بلڈ ہے وہ اچھے سے نکل جائے اچھی طرح سے آپ نے اسے مل مل کے دونا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایک پانی سے ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم ایک اور پانی میں اسے اچھے سے ڈپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کلیجی کو ہم نے دو پانیوں سے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور ساتھی یہاں پر اس طریقے سے ہم ایک کنڈی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ لسن کی ایک گٹی ہے ہمارے پاس اس کو آپ نے چلکوں سمیت ہی اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اور یہاں پر ساتھی پھر سے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کلیجی جس کو ہم نے دھوکے رکھا ہوا تھا کلیجی کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن جس کو ہم نے پیس کے رکھا وا تھا چلکوں سمیت اس کو آپ نے بلکل ایسے ہی پیسنا ہے ٹھیک ہے لسن کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ساتھی ہم اس میں 5 ٹیبل سپون گے ہمارے پاس وائٹ وینیگر ہے سرکہ ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے اس میں ڈپ کر دیں گے اور اسے ہم رکھیں گے پندرہ منٹ ایک سائیڈ پہ ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہاں پر کلیجی کو اس پانی میں ڈپ کیے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پندرہ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی چینج ہونے لگ چکا ہے اور اس میں سے سمیل جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے اور اب ہم اسے اس طریقے سے الگ سے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہم اس طریقے سے اتار دیں گے جو اس میں ہم نے لسن ڈال رکھا تھا اس کے آپ نے چھلکے اتار دینے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کی یہ بھاریک والی جلی جو ہے وہ اتار دینی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ ہو جاتی ہے اگر یہ ایسے ہی رہنے دے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے کلیجی کو ہم نے بہت زبردست سا واش کر لیا وہ ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کلیجی کو دھوئیے گا انشاءاللہ بلکل بھی نہیں سمیل آئے گی سب ہی اسے بہت شوق سے کھائیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ آپ کے فرنڈز اور فیملی میمبرز بھی اس ایدل ازہا پر اس ویڈیو کا برپور فائدہ اٹھا سکیں یہاں پر آپ دیکھئے یہ بغیر واش کیے ہوئے ہے اور اس کو ہم نے واش کیا ہوا ہے دیکھئے کتنا زیادہ اس میں فرق آتا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ